سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیپ کے چینل گارڈ ٹو لننگ انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہاب الدین ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ دوستو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہم واتس اپ فیس بک ٹیلی گرام انسٹا گرام نہ جانے کتنے سارے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور آئے دن کئی سارے لوگوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں نئے نئے دوست بھی بناتے رہتے ہیں ایسے میں بہت سے لوگوں سے انگلیش میں گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایسے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان سے انگلیش میں کیسے بات کی جائے گفتگو کو دراز کیسے کیا جائے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے اور انہیں کچھ ٹیپس بتا دیا جائے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں سے کیسے انگلیش میں گفتگو کی جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی مختلف طریقے بتانے والا ہوں اور گارڈ کرنے والا ہوں کہ کسی سے انگلیش میں سوشل میڈیا پر کیسے گفتگو کی جاتی ہے اسٹیپ بے اسٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو بہت ہی زبدست ہونے والی ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم اپنی گفتگو کی شروعات سب سے پہلے سلام سے کریں گے آپ سب سے پہلے السلام علیکم کہیں اور سامنے والا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی سلام کا پورا جواب دیں عام طور پر اسی طرح گفتگو ہونی چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو ہائی بولے تو آپ بھی اس کے جواب میں ہائی کہہ سکتے ہیں ہے کہہ سکتے ہیں یا ہے دیر کہہ سکتے ہیں یہ سب استعمال ہوتا ہے یا بہتر ہے کہ آپ سامنے والے کے ہائی کے جواب میں ہی کے جواب میں ہیلو کہیں اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے کہ گفتگو شروعات سلام سے کی جائے تو یہ تو اس جانب سے اگر ہائی کہا گیا ہے کہا گیا ہے تو آپ بھی اسی کا جواب ہائی ہیلو کہہ کے دے سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں گریٹنگز گریٹنگز یہ گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ وغیرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے آپ اگر کسی کو گریٹنگز بولیں گے یا ادھر سے گریٹنگز آئے گا اس کا مطلب ہے آپ اپنے اعتبار سے سلام سمجھ لیجئے گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ تو صرف گریٹنگز بھی بول سکتے ہیں یا آپ چاہے تو گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں تو گوڈ مارننگ بارہ بجے رات سے لے کر دن کے گیارہ بج کر ان سٹھ منٹ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح گوڈ آفٹرنون اس وقت بول سکتے ہیں بارہ بجے دن سے لے کر شام کے چار بجے تک گوڈ آفٹرنون بول سکتے ہیں اور شام کے چار بجے سے لے کر رات کے گیارہ بج کے انسیٹ منٹ تک گوڈ ایوننگ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ گریٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے خیریت پوچھنے کے لئے خیریت پوچھنے کے لئے بہت سارے طریقے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آپ How are you کہہ سکتے ہیں آپ کیسے ہیں How are you doing کہہ سکتے ہیں مانے بھی ہوتا How are you doing آپ کیسے ہیں What are you doing اور How are you doing ان دونوں میں فرق ہے تو What are you doing کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن How are you doing کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں یہ فرق ہے آپ چاہے تو How are things کہہ سکتے ہیں How are things سب کیسا چل رہا ہے یا What's up کہہ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہیں اب اگر کسی نے خیریت معلوم کی ہے یا آپ نے خیریت معلوم کی ہے تو ضروری ہے I am good I am great سب کا معلوم مطلب ہوتا ہے میں ٹھیک تھاک ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں I am doing well میں ٹھیک ہوں یا Good how About you What about you یعنی اگر آپ نے جواب دیا ہے خیریت کا تو ضروری ہے کہ آپ بھی سامنے والے سے اس کی خیریت پوچھیں ان کا حال پوچھیں کہ کیسے ہیں تو Good بولے I am good بولے یا I am doing well بولے جو بھی بولے اس کے بعد آپ فوراں کہیں گے How about you یا What about you سب اچھا ہے آپ بتائیں اپنا سنائیں یا آپ کہہ سکتے ہیں Not much How about you کچھ خاص نہیں اپنا سنائیں تو اس طرح ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر لیں گے اب آگے بات آئے گی گفتگو بڑھانے کی نام پوچھنے کی تو نام پوچھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں May I know your name May I know your name یا کہہ سکتے ہیں May I have your name please کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں ان دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اب نام بتانے کے لیے جواب دینے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں Yes my name is احمد جی میرا نام احمد ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں Yes of course This is احمد جی ضرور میں احمد ہوں یا میرا نام احمد ہے تو اس طرح آپ نام بتا سکتے ہیں ان تمام طریقوں کے علاوہ آپ گفتگو کی شروعات اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ پہلے ہی Hi This is احمد اس طرح پوری بات آپ خود ہی بولتے ہوئے شروعات کر سکتے ہیں Hi This is احمد from Delhi Hi This is انزر from گجرات اس طرح کر کے آپ گفتگو شروع کر سکتے ہیں Hi دہلی سے میں احمد ہوں یا دہلی سے میں فلا ہوں آپ گفتگو کے شروعات خود ہی اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سامنے والا جب میسیج پڑھے گا تو وہ جواب دے گا Who is this آپ کون آپ کون ہیں اگر سامنے والے نے جگہ کا نام نہیں بتایا ہے یا آپ نے اپنے جگہ کا نام نہیں بتایا ہے تو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے دوسرے سے Where are you from آپ کہاں سے ہیں جب یہ سوال ہو Where are you from آپ کہاں سے ہیں تو جواب آپ دے سکتے ہیں اس طرح I am from Delhi I am from Surat جہاں سے بھی وہاں کا نام بتا سکتے ہیں یہ آسان طریقہ ہے اب گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھیں گے Have we ever talked before Have we ever talked before کیا پہلے کبھی ہماری بات ہوئی ہے کیا پہلے کبھی ہماری بات ہوئی ہے تو جواب دے سکتے ہیں No I think We haven't talked before No I think We haven't talked before نہیں مجھے لگتا ہے نہیں ہوئی ہے پہلی بار گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا بول سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہم گفتگو کریں گے Do we know each other Do we know each other ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیا تو اگر آپ جانتے ہیں اور پھر گفتگو کر رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں Yes we do جی ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں No we don't نہیں ہم نہیں جانتے ہیں انجان آدمی ہے بس نمبر دیکھا تو میسیج کر دیا گفتگو شروع آگے بات بڑھاتے ہوئے پوچھیں گے Where do you live آپ کہاں رہتے ہیں یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اصل گھر کہاں ہے اب آئی وطن کہاں ہے ایک ہوتا ہے آپ رہتے کہاں ہیں تو اس طرح پوچھ سکتے ہیں Where do you live آپ کہاں رہتے ہیں تو جواب میں کہہ سکتے ہیں I live in صورت میں صورت میں رہتا ہوں یا پھر گھر کا پتہ پوچھنے کے لئے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں Where do you live آپ کہاں رہتے ہیں جواب میں آپ اپنے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں I live in ممبائی I live in صورت I live in حجرات جہاں بھی رہتے ہیں وہاں بتا سکتے ہیں آگے بات ہوتی ہے تعلیم و تعلیم کے مطالق تو پوچھ سکتے ہیں What do you study آپ پوچھ سکتے ہیں یا آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہیں تو جواب میں اگر سکول لائن سے پڑھے ہیں تو کہہ سکتے ہیں I study in class second class third یا class fourth fifth جتنی کلاس میں پڑھ رہے ہیں جس بھی کلاس میں اس کا نام بتا سکتے ہیں میں دوسری کلاس میں تیسری چوتھی یا پانچوی جس بھی کلاس میں اس میں پڑھ رہا ہوں اگر مدرسے لائن سے پڑھ رہے ہیں مدرسہ background ساپ کا تعلق ہے پڑھائے کا تو آپ کہہ سکتے ہیں I study in second third یا fourth یا final year of علمیت یا علم کورس آپ کہہ سکتے ہیں I study in second second year of second year of علمیت I study in third year of علمیت I study in fourth year of علمیت یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں I study in final year of علمیت یا I study in final year of علمیت یا I do علم کورس I do علم کورس ایسا بھی کہہ سکتے ہیں میر بھی دو ام سو ام چہار ام پڑھ رہا ہوں یا پھر دورہ میں ہوں ایسا کہہ سکتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہو can I call you please کہہ سکتے ہیں کیا میں آپ کو call کر سکتا ہوں یعنی آپ کی گفتگو اچھی خاصی چلنے لگی ہے تو آپ ایک دوسرے سے call کی بات کریں گے کیا میں آپ کو call کر سکتا ہوں can I call you please پوچھ سکتے ہیں are you available for a call are you available for a call کیا آپ کو call کی جا سکتی ہے تو جواب دے سکتے ہیں yes please جی ضرور اگر آپ چاہتے ہیں کہاں call ہو جائے تو بھے کہہ سکتے ہیں yes please جی ضرور بلکل کیوں نہیں یا کہہ سکتے ہیں I am in the class بھے میں ابھی کلاس میں ہوں ابھی بات نہیں ہو سکتی ہے یا note now we can talk at five o'clock note now we can talk at five o'clock ابھی نہیں ہم پانچ بجے گفتگو کر سکتے ہیں ابھی نہیں ہم پانچ بجے بات کر سکتے ہیں اب بات ہوگی کہ بھائی کہاں call کرے ہو تو where can I call you where can I call you میں آپ کو کہاں call کر سکتا ہوں یعنی call تو کئی طرح سے ہو سکتا ہے ایک واتس اپ میں بھی ہو سکتا ہے یا فون call کے ذریعے ہو سکتا ہے تو اس طرح سوال کر سکتے ہیں جواب میں کہہ سکتے ہیں call me here on what's up please call me here on what's up please یہیں what's up پر call کر لیجئے یا فیر کہہ سکتے ہیں you can make a phone you can make a phone call you can make a phone call آپ phone call کر سکتے ہیں دون option آپ پر رکھ سکتے ہیں اب جب ایک دوسرے کو call کرنی لگے ہیں تو اس کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے آپ call لگا رہے ہیں signals are poor make a phone call what's up پر لگا رہے تھے تو call لگ نہیں رہی تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں signals are poor make a phone call this signal کم ہے network problem ہے phone call ہی کر لیں نیٹ سے بات نہیں ہو پائے گی اس لئے phone call کر لیں یا فیر کہہ سکتے ہیں are you talking to someone else کیا آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں آپ لگا رہے تھے بیزی آ رہا تھا تو آپ پوچھ سکتے ہیں are you talking to someone else کیا آپ کسی اور سے گفتگو کر رہے ہیں یا فیر why are you replying me late مجھے late reply کیوں کر رہے ہیں کیا بات ہے کسی سے گفتگو ہو رہے ہیں یا مشغول ہیں ایسا پوچھ سکتے ہیں یا فی کہہ سکتے ہیں i think you don't want to talk مجھے لگتا ہے کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر کافی دیر سے جواب نہ آئے reply نہ آئے call کا تو آپ کہہ سکتے ہیں i think you don't want to talk مجھے لگتا ہے کہ آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں do you have bad network کیا آپ کا network خراب ہے یا network کم ہے یا network problem ہے do you have bad network یا آپ رکنے کے لئے کہہ سکتے ہیں wait a minute ایک منٹ رکو تھوڑی دیر رک جاؤ بعد میں call کرنا یا تھوڑی دیر بات کرنا تو wait a minute ایک منٹ رک جاؤ یا don't make me fool اب بہت دیر سے آپ call لگا رہے تھے اور اگلا جواب ہی نہیں دے رہا تھا بات ہو رہی تھی آپ کی اپنے call لگایا جواب نہیں دیا جا رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں don't make me fool بے کوپ مت بناو مجھے کافی دیر سے call لگا رہا ہوں اٹھانے رہے ہو network problem ہے یہ ہے وہ ہے تو کہہ سکتے ہیں don't make me fool یہ کوپ مت بناو مجھے آگے بات بڑھاتے ہو ہے i texted you but you didn't reply i texted you but you didn't reply میں نے message کیا پر آپ نے جواب نہیں دیا میں نے message کیا پر آپ نے جواب نہیں دیا ایسا کہہ سکتے ہیں پھر آپ کہیں گے i am gonna call you i am gonna call you gonna یہ going to call you کا short ہے i am gonna call you میں call کرنے لگا ہوں میں آپ کو آپ call کر رہا ہوں i was about to text you آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو message کرنے ہی والا تھا اس سے آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو message کیا تھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو سامنے والا یہ جواب دے سکتا یا آپ کو کسی نے ایسا کہا تو آپ جواب دیکھ سکتے ہیں i was about to text you میں آپ کو message کرنے ہی والا تھا آگے بات پڑھا سکتے ہیں i want to talk about online class اب بات ہوگی کہ بھئی ایک دوسرے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اتنے دیر سے کس مقصد کیلئے ہو رہی ہے کیوں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں i wanted to talk about online class جس چیز کے بارے میں آپ گفتگو کرنا چاہیں گے وہ بتائیں گے تو میں یہاں online class کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا آپ کہہ سکتے ہیں بھئی میں online class کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا یا پھر کوئی اور آپ کا خاص آدمی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں i was dying to listen to your voice میں تمہاری آواز سننے کے لئے تڑپ رہا تھا میرے میسج کرنے کا مقصد تھا کہ میں تمہاری آواز سننے کے لئے تڑپ رہا تھا اس لئے سوچ رہا تھا کہ کال کرلو یا آپ کہہ سکتے ہیں you should have sent a voice note you should have sent a voice note آپ کو وائس میسج کر دینا چاہیئے تھا تاکہ میں سن لیتا آگے پسکتے ہیں where have you been تو آپ کہہ سکتے ہیں where have you been کہا تھے تم اٹھا کیوں نہیں رہے تھے یا میسج کے جواب کیوں نہیں دے رہے تھے یہاں تک بات ہونے کے بعد بات ادھا ادھا بہت لمبی چلی گئی اس کے بعد آپ جب ادھا ادھا بات لمبی چلی جاتی ہے تو پھر آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں where were we ہم کہا تھے ایسا ہوتا اردو میں بھی گفتگو کرتے ہوئے کہ ادھا ادھا بات چلی جاتی ہے لمبی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہا تھے where were we ہم کہا تھے یعنی ہماری گفتگو یا اصل موضوع ہمارا کیا تھا اب آگے بات بڑھاتے ہیں if you are busy we can talk later اگر آپ مشغول ہیں مصروف ہیں تو بعد میں بات کر سکتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں ایسے آپ سامنے والے کو کہہ سکتے ہیں آپ نے کال لگایا سامنے والا اڑھایا نہیں اس کی جگہ کسا اور نے کال ریسیف کر لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں convey my message to him اسے میرا پیغام دے دینا یعنی اسے کہہ دینا کہ فلانے فون کیا تھا ایسا آپ کہہ سکتے ہیں اب آپ بہت ہی تھک چکے تھے اور واتس اپ کھولا ہے آپ نے یا کسی بھی سوشل میڈیا کے استعمال کر رہے ہیں اور آپ type نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں I can't type today I can't type today میں آج typing نہیں کر سکتا تو کیا کیا جائے can I send voice note can I send voice note کیا میں voice message کرلوں میں type نہیں کر سکتا آتوں میں درد ہے تو کیا voice message سے کام چلا لوں ایسا آپ پوچھ سکتے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں I don't have whatsapp call package میرے پاس whatsapp call package نہیں ہے یعنی کہ رشاج میں نے نہیں کر رہا ہے تو whatsapp وغیرے سے بات نہیں ہو پائے گی call وغیرہ کر سکتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک دوسری کے دل جیتنے کے لیے اور attract کرنے کے لیے آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر whatsapp پہ گفتگو کر رہے ہیں I can't see your dp I can't see your dp مجھے آپ کی dp نہیں دکھ رہی ہے آپ کی dp نظر نہیں آ رہی ہے کیا بات ہے یا پھر when will you come online again when will you come online again دوبارہ online کب آئیں گے ایسا message میں اگر گفتگو ہوئی ہے یا پھر call سے بات ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی دوبارہ online کب آئیں گے تو اس طرح مختلف باتیں کر سکتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں which whatsapp do you use which whatsapp do you use کون سا whatsapp آپ use کرتے ہیں آپ کون سا whatsapp استعمال کرتے ہیں پھر انہیں خوش کرنے کے لیے سامنے والے کو you کہہ سکتے ہیں your status is awesome your status is awesome آپ کا status کمال کا ہے آپ کا status کمال کا ہے مجھے بہت پسند آیا یا پھر اگر خراب لگا ہے ڈی پی خراب لگی ہے تو کہہ سکتے ہیں please change your ڈی پی اپنی ڈی پی چینج کر لیں اچھی نہیں لگی please change your ڈی پی اپنی ڈی پی چینج کریں اچھی نہیں لگی اور اگر کسی نے آپ کے ڈی پی کی تعریف کی ہے تو یا status کی تعریف کی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں سامنے والے کو share with your friends share with your friends اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اب کسی چیز کے لیے کہنا ہے کہ جلدی کریں تو کہہ سکتے ہیں make it snappy make it snappy جلدی کریں دیر نہ کریں اب کسی شخص سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس کے بعد کافی دیر گفتگو کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگا کہ سامنے والے اچھے انسان نہیں اس سے بات نہیں کر رہی ہیں پھر بھی وہ بار بار میسج کر رہا ہے فون کر رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں don't text do not text or I will block you do not کہہ سکتے ہیں یا don't بھی کہہ سکتے ہیں don't text or I will block you میسج مت کریں ورنہ بلوک کر دوں گا یا بار بار ویڈیو کال کر رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں do not make ویڈیو کال without permission do not make ویڈیو کال without permission بغیر اجازت کے ویڈیو کال نہ کریں پھر اس طرح بھی کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں reply me as soon as you see my message یعنی کسی سے اچھا خاصا تعلق ہو گیا گفتگو کرتے ہوئے تو آپ کہہ سکتے ہیں reply me as soon as you see my message میرا message دیکھتے ہی reply کریں دیر نہ کریں کہہ سکتے ہیں do not delete your message بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ message کرتا ہے بار بار اسے delete کر دیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں do not delete your message اپنے message delete نہ کریں کیوں بار بار delete کر رہے ہیں مجھے بھی دکھائیں پھر آپ نے کسی کو message کیا تھا کافی دیر سے reply نہیں آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں جب گفتگو ہو رہی ہو scroll up and read my message scroll up and read my message اوپر جا کر میرے message پڑھیں میں نے بہت سارے چیزیں لیکھ رکھی ہیں scroll up and read my message اوپر جا کر میرے message پڑھیں اب اس طرح بھی باتیں آ سکتی ہیں turn on the camera turn off the camera camera on کریں یا off کریں یعنی اگر ویڈیو کال ہو رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جب بہت ساری گفتگو ہو گئے اس طرح گفتگو آپ دراز کر سکتے ہیں کافی اپنے انداز میں ہر انسان کے الگ الگ گفتگو ہو سکتی ہیں الگ الگ باتیں ہو سکتی ہیں کچھ کچھ باتیں گھٹا بڑھا کر آپ گفتگو کو طبیل کر سکتے ہیں جب گفتگو ہو جائے اس کے بعد آپ جب جدہ ہونے لگے تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں it was nice talking to you it was nice talking to you آپ سے بات کر کے اچھا لگا یا پھر کہہ سکتے ہیں please to talk بات کر کے اچھا لگا پھر we will talk soon جلد ہی بات ہوگی we will talk soon جلد ہی بات ہوگی یا پھر کہہ سکتے ہیں keep in touch رابطے میں رہنا رابطے بنائے رکھنا بات کرتے رہنا اس کے بعد اخیر میں good day have a great day have a nice day وغیرے جیسے الفاظ کا استعمال کر کے بات کو ختم کر سکتے ہیں آپ کا دن اچھا رہے آپ کا دن خوشکوار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک نمونہ تھا بات کرنے کا گفتگو کو اتراز کرنے کا سوشل میڈیا پہ کہیں پہ آپ موقع پھال کے اعتبار سے باتیں بڑھا سکتے ہیں گفتگو کو اپنے انداز سے اتراز کر سکتے ہیں اس کی مشک کریں گے پریکٹس کریں گے تو کافی آسانی ہوگی اور ہر کسی سے آپ انگلیش میں اچھے انداز میں گفتگو کر پائیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں سکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ